محترم جناب ڈاکٹر فیاد علم صاحب سے کزارش کروں گا السلام علیکم طاہر بھائی نے 1985 سے سلسلہ شروع کیا تھا 1993 میں جماعت نے پاکستان اسلامی فرنٹ کے نام سے الیکشن میں حصہ لیا اور اورنگی ٹاؤن کے سیٹ سے عبدالسطار افغانی صاحب حاویق میر کرایچی جو ہے وہ کینڈیٹ تھے ہمارے انہیں شکست ہو گئی ہارے وہ پیوز پارٹی کے آفاق شاہد سے تھے تو بڑی حرانی ہوئی میں اس دمانے میں خدمت ہسپلڈ اورنگی ٹاؤن کا پروجیکٹ انچارج تھا تو وہاں جاتا تھا میں نے کہا کیسے ہار گیا بھئی میر رہ چکے تھے وہ تو پتہ چلا کہ جی اس حلقے میں بہت سارے گوٹھوں کی آبادیاں تھیں اور وہاں جماعت کا کام نہیں تھا تو خیر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کام کیا آنا جانا شروع کیا میڈیکل کیمز کیے وہاں پہ گورمنٹ کے کچھ سکول تھے خالی امارتے تھیں اور سکول ٹیچر نہیں آتا تھا تو نائنٹی تھری کے آخر میں میں نے سوچا ہاں اپنی فیملی سے کچھ سپورٹ لی اور ان تینوں اسکولوں میں ٹیچر اپوائنٹ کر دیا وہ جماعت کے لوگ تھے اور وہ سلسلہ چلتا رہا دو سال تک دو سال میں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ پیسے کہاں سے لاؤں گا اس کو چلانے کے لیے ایک دن مجھے غفار امت صاحب ملے کہہ لے کیا کر رہو بھئی میں بتایا ہے کہ صرف پتال بنا رہا ہوں امریکہ جانے کا پروگرام تھا وہ تو ختم ہو گیا اب تو اب یہ کام کر رہا ہوں کہہ لے کہ ایک صاحب سے ملواتا ہوں آپ کو کون ہے وہ کہہ لے کہ سعید اسماعیل صاحب ہیں گھر چلیں گے ان کے وہ مجھے لے کر یہاں گئے وائٹ ہاؤس اور ملوائے سعید صاحب سے اور بتایا کہ بھئی یہ جماعت کے آدمی ہیں یہ کام کر رہے ہیں اس طرح تو سعید صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہم آئیں گے وہاں پر تو سعید بھئی کو یاد ہوگا زیا حمیز صاحب سعید بھئی تنویر صاحب لیاقت عبداللہ سعید اسماعیل صاحب اور ایک آدھ لوگ اور وہ وہاں آئے پہلے اورنگی ٹاؤن کے اس پروجیکٹ پر آئے مجھے اچھی طریقے سے آ دے گئے سعید صاحب نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ نعمت اللہ صاحب نے الخدمت ہسپلڈ اورنگی ٹاؤن کے لئے فنڈ دینے سے منع کر دیا تھا انہوں نے کہا تمہیں بنانے کا شوق ہے بنا لو پیسے خود جمع کرو میں تو نہیں دوں گا پیسے یہاں سے ظاہر میں تو ینگ آدمی تھا میری کوئی خاص ایج بھی نہیں تھی تو سعید صاحب نے میں بتایا ان کو کہ سر یہ مسئلہ آگیا ہے پیسے نہیں دی رہے خان صاحب الخدمت پیسے نہیں دی رہا کیا کروں اور ظلہ غربی تو غریب ظلہ تھا سعید صاحب نے کہا پریشان نہیں ہو وہی ہسپتالی بنے گا اور وہ تمہارے سکول بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں کام انشاءاللہ پھر یہ لوگ گئے آپ تصور نہیں کر سکتے وہ زمانہ کیا تھا میں نے خود کئی دفعہ بوری بن لاشیں دیکھی ہیں سڑک پہ ورنگی ٹاؤن کے کیونکہ وہ گوٹ بہت آگے تھے وہ جانا پڑتا تھا کیسے علاقے ہیں آئے دن ہڑتا لیں آئے دن مسئلہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے اندر وہ جو ہمارے سکول تین سکول تھے وہ گرین کشنڈ لے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زہید بھائی نے تنویر صاحب نے سعید صاحب نے خاص طور پر زہید سعید کو جو کہ اس زمانے میں ظاہر ان کے کاربار کے مین آدمی تھے ان کو لگا دیا کہ چلیں جب آپ یہ کام پہ لگ جائیں اور اپنا بہت سارا وقت میں صحیح بات یہ ہے کہ حیران بھی ہوتا ہوں اور بہت دعا نکلتی ہے دل سے کہ نہ صرف انہوں نے یہ کیا کہ زہید سعید کو کہا کہ اچھا بھئی اب آپ جو ہے نا ایک کمیٹی بنا دی تھی جس میں عبرار مگ ہوں اور بہت سارے لوگ ینگ لوگ جو ان کے فیملیز کے تھے وہ سب اس میں آگئے تھے اور ہم لوگ بھی تھے ظاہر ہے تو زہید بھائی نے اب ہمارے لیڈر کے طور پر کام کیا اور میں بڑا شکرگزار بھی ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں ان کو ہمیشہ کہ اگر یہ نہیں اپنا وقت لگاتے اس کاروبار میں سے وقت نکالنا بڑا مشکل تھا وہ بڑا بزی بزنس تھا ان کا انہوں نے بہت وقت لگایا اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں اگلے چند سالوں میں دو تین سالوں میں ہم نے سولہ عزلہ میں کوئی پچاس ساٹھ اسکول قائم کر دیئے نائنٹی نائن میں نائنٹی ایٹ میں تھرپا کر جانا شروع ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھوں لوگ تو نائنٹی نائن میں مٹھی میں اسکول کھلا اور جو مٹھی میں تھرپا کر میں مٹھی شہر میں دوسرا پرائیویٹ اسکول تھا اسلام کورٹ کا پہلا اسکول کھلا سن دو ہزار میں الحمدللہ آپ سوچیں کہ ایک کمرشل کمپنی ہے انڈس فارما اس کے آفیس میں پاکستان بزنس فورم کا آفیس اسی آفیس میں اسی آفیس میں مداربے کا آفیس غفار عمر صاحب بیٹھا کرتے تھے اسی آفیس میں گرین کسنڈ کا آفیس اور میں آپ کو پورے اللہ کو حاضر و ناظر جانے کہتا ہوں کہ عام طرح پر یہ ہوتا ہے نا کہ ارگنالیشن ادارے بناتی ہے آپ پر مجھتا ہے الخدمت ادارے بناتی ہے جماعت ادارے بناتی ہے ان لوگوں کی افرٹ کے نتیجے میں ظلہ غربی کے گوٹھوں میں جماعت اسلامی قائم ہوئی ظاہر ہے اس میں ہمارا بھی دوڑا بہت ایسا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کی اس محنت کے نتیجے میں اس قربانی کے نتیجے میں وقت دینے کے نتیجے میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے تھرپارکر میں جماعت اسلامی قائم ہوئی اور میں آپ کو پورے وصوق سے پوری معلومات سے کہ میں تو حرفتے جاتا ہوں وہاں پر اس وقت جماعت کے جتنے ذمہ دار ہیں تھرپارکر میں اس میں سے نائنٹی پرشنٹ لوگوں لوگ ہیں جو گرین کیشن کی ٹیچر ہیں اس کے پہلے امیر سے لے کر تو یہ بہت بڑا کانٹیبوشن ہے اور زہید بھائی سے ہوتی رہتی ہے بہت ظاہر ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار میں جب یو سی ناظم بھی رہا اور گرین کیشن میں اتنا وقت لگاتا ہوں لیکن میرے کاربار میں اللہ نے برکت دی ہے اس سارے کام کے نتیجے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید صاحب جو ہے وہ ہمارے لئے تو بہت بڑا سورٹس او ہنسپریشن تھے الخدمت ہسپرل اورنگی ٹاؤن بن ہی نہیں سکتا تھا اگر ہماری خواتین جماعت کی سپورٹ نہ کرتی اور سعید صاحب خاص طور پر تنویر مگو صاحب پاشر صاحب بیٹھے میں سامنے ان کو سب چیزیں میں خالد یاد ہوں گی پاشر صاحب کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ سعید صاحب کے لئے تو لاکھوں افراد وہ لاکھوں لوگ ان کے بچے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے ان میں صرف پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر بن گئے کتنے کیا کیا ہو چکے الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے اچھا زادہ سفر کیا ہے لوگوں کے دعائیں ہیں کچھ نیک کام ہیں اچھی اولاد ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا یقین ہے کہ جنرد الفردوف میں جگہ دے گا اور ان کی اولاد کو ان کے نقشے قدم پر چلائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ذہی سعید یا خالد بھائی انور ان سب لوگوں نے ان کی تربیت کا بہترین حق ادا کیا ہے بہت شکریہ